موسیقی 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 پاکستان نے دکھائی ہے پاکستان نے جیتے ہیں یہ کہا جائے کہ بولنگو نے جتوائے پاکستان کو تو بولنگو نے پاکستان کو برکلی آتی لائے اور آج محمد حریف بھی دیو کریں گے اچھے کہ ان کی حال میں پاکستان نیشتہ ٹی و ٹی کا پوراست نیشتہ نہیں رہی تھی لیکن کیونکہ وہ ورڈکپ کے سوارت میں شامل ہے تو اس چناتر میں انہیں موقع دیا جانا ضروری کا تو میرے خرم میں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ جو رکے آپ نے اپنے پاکستان میں ڈالے ہیں انہیں موقع بھی مل رہا ہے جس طرح پہ اچھلی میں سے ہم نے دیکھا آمیر جمال کو موقع ملا اور اس نے بڑی اچھی پر فارمڈز کے پاہی اور بہت اہم کردار آدھا کیا پاکستان کی تین رجل کی جیت میں تو اس طرح سے محمد حریف کو بھی موقع مل رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ عبیر صاحب ہے لازٹ آور ہے آمیر جمال کرا رہے آئے تھے پندرہ رنج چاہیے تھے ایک چھکا ایک وائٹ بال ضرور ان کو رنج میں انہوں نے دیئے لیکن کپتان کا کانفیڈنس ان کے اوپر بہتا ہے اعتماد بھی بہتا ہے پہلا ٹی ٹی میچ کھیل رہے تھے سمجھتے تھے کہ بھرپور انداز میں وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے دکھائی دیا ہے پہلے ٹی ٹی کے اندر اپنے آمیر جمال میں نے سمجھتے ہیں بڑی بات کی کہ ایک نئے بولر کو جس نے دنیچ اپنے آمیر جنگ نہیں کھیلی کیا اپنا پہلا میکش کے آئے اس کو پھر میں آخری اوپر دے دیا اور پندرہ رنج آخری اوپر میں کچھ اپنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا پاکسے مہین اگری اپنے آمیر جنگ پر مجھوڈ تھے اور جس اندازتے ہو کھیلتے ہوئے آرہے تھے اور اس طرح سے وہ میکش کو لے کر آیا آخری اوپر تک تو میرے کر میں آخری اوپر نے انگلینڈ کو اپرائیٹ ہاں سے تھا لیکن جس طرح کی بولنگ کی ہے اور جو آخر میں خانہ اٹھ رہا ہے تو اس نے گیم کا پانسہ پلٹا ہے اور میرے کر میں بڑی اچھی بولنگ کی ہے آمیر جمال نے اور اس طرح سے انہوں نے بیٹنگ بھی کی ساتھا طرح پرائے ہوئے ہیں جو کہا جا رہا تھا کہ پاس بولنگ آل رانکر جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے تو میرے کر میں اگر مسلسل مواقع لے چاہے آمیر جمال کو تو اس میں اتنا پوٹینشل نظر آیا ہے تو وہ اس پاس بولنگ آل رانکر کا کتنا رضا کر سکتا ہے یا خلاپور کر سکتا ہے جو پاکستان ٹیم کے اندر کافی رسے تھے ہم تک رہے ہیں کہ جب واسی مکرم سے اس کے بعد عبدالرزا حضر میمو اس طرح آل رانکر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو اگر آمیر جمال اس پوزیشن پیو پر بلکل اچھا اضافہ ہوگا لیکن ایک سے دو میچیں سے کھلنے کے بعد جو ہے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے جس طرح اگر فاس بولنگ کے حوالے سے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے پاس پاسٹ میں انوار علی کی صورت میں ایک آرلانڈر آیا تھا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں حالانکہ اس نے نیشنل ٹی ٹی میں بھی بڑی اچھی پرفارمس دکھائی سنٹھ کو انہوں نے فائنل کا ایک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی تھے ان کی بیڈنگ کی بدولت آخری اور انہوں نے چوبیس رن درکار تھے انہوں نے اپنے بیٹ سے وہ رن کر دیے انوار علی نے بڑی جب بڑی پرفارمس دکھائی رہا کیا ہوا ہے ناکہ سنٹھ کے لیے ایک کراسی کے لیے جلگے پاسٹان کے لیے بھی وہ کھیلے رہے ہیں اور انہوں نے دکھائی رہی ہے اس کے لاب اگر آپ نام لیں تو بلائے بڑی اس کے لیے بڑی پاکستان کے لیے اور انہوں نے بھی آپ رہاں سے جور پڑا سنٹھ کے لیے بڑی پاکستان کے لیے کوشش کی کی پھر آپ پہی مشرق تو دیکھیں جو بھی سنٹھ بارس میں پاکستان کے لیے لیکن ان سنٹھ کی پرفارمس درہے وہ سلسل نہیں تھا انوار علی سنٹھ کے لیے لیٹن پہ رہوک سے مجھے پھر جس کی وجہ سے وہ ٹیم سے باہر ہوئے تھے اور پھر وہ واپس نہیں آسکے انوار علی کے پاس دلچسپ میں پرفارمس کے دائموں میں زیادہ اچھی پرفارمس کی اپنی نہیں رہی ہے آگے دلچسپ چیزوں کے اندر بھی انوار علی کو واپس ٹیم میں آنا ہے انوار علی کو واپس ٹیم میں آنا ہے تو پرفارمس دینی کی ضرورت ہے پاکستانی اسکورٹ کے ساتھ اس وقت ابراہ رحمد بھی اچھے لیکسپینرس کی صورت میں موجود ہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی اب ایک موقع ضرورت دے دینا چاہیے انہیں بھی چیک کر لینا چاہیے انگلینڈ یا خلاف سیریز میں مجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان جیتا ہے تو پر میرے خیل میں آپ کی جو میں سے اس میں شاید اگر آپ کو موقع ملے لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ سکرلز میں میں آپ دیکھیں تو آپ سے پاس آپ شنگ سائیں جیسے شاید آپ کے درہین ہیں اور نواز ہیں سیرخمان مدرلے سور میں موجود ہیں مجھتے ہیں تو لگ نہیں رہا ہوں کہ نواز کو اپرار کو شنگ سائیں لیکن شاید اگر آج کمیر پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر سیریز پاکستان جیت جائے گا اور جو آخری میں سوگا تو اس میں شاید مجھتے ہیں کہ اپرار کی تو بات ہو گئی توڑی سی فارم کی بات کریں بابا آدم کے حوالے سے تو سینچری ایک انہوں نے ضرور بنائی ہے لیکن ایشیا کپ ٹی ٹویلٹی سے ان کی فارم لگتی دکھائی نہیں دے رہی ہے وڑک اپ ہے قریب ہے کیسا دیکھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ ضروری ہوگیا ان کا فارم میں واپس آنا کیونکہ پاکستان کے لیے اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو پاکستان کی جیت کے امکانات زیادہ ہوتے میں نظر آتے ہیں کیونکہ دو ہی بیٹرز جو اوپن ہمارے رزوان اور بابر بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کریں گے تو اوپر اس کے نمبروں سے اگر رن ہوں گے تو نیچے نیچے نمبروں پر بیٹرز کے لیے آسانی ہوگی ٹارگیٹ چیز کرنے میں بھی اور ٹارگیٹ کو دینے میں بھی بلکل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ بھی کرتا ہوں کہ اوپر ہمارے بیٹرز میں جس طرح سے کھیلتے ہیں میں دیکھائی ویڈیٹ اس نے دیکھے کہ دیکھ سے دیکھ چہز گیٹا اور چکلتے ہے اس طرح سے ہرہے اوپر کی بیٹرز پر کتے ہیں وہ ہرینی ٹارگیٹ پا رکھتے ہیں لیکن اپنے دیکھن میں پاہا ہے کہ اوپر کی بیٹرز پر کتے ہیں لیکن وہ رن نہیں کرتے陳 سے چیز کرنا یہاں گر اوریٹ تو وולם ردود بڑھتا ہے ۔ اور پجھ سے میں آجا کہ اوپر کی بیٹرز میں آؤٹ ہو جائیں جیسے ہم نے اکرس نے دیکھا کہ محمد اجوان نے سولہ عمل تک بیٹل کی اور انہوں نے 43 رنس 44 گولز پر بڑھائی انہوں نے گولٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ گنجے بھی زائر کی رنس بھی نہیں کرائے اور پھر نیچے جو آنے والے میٹل آرڈ کے بیٹمنٹ سے ان کے اوپنے بہت زیادہ پریشن آیا اور وہ اپنی پرفارمیس نہیں دیکھا سکے کیونکہ جو آخر میں بیٹمنٹ آئے گا تاہے وہ جن شاہ ہو، ارتفار ہو، آسف لی ہو ان کے پاس پر روحنے کا ٹائم نہیں ہوتا وہاں نے آنا ہے اور ٹکے لگانے ہیں یا تو گین باہر ہے یا پت باہر ہے تو وہ اس طرح کی سیٹویشن ہوتی ہے اور اس میں جو دیکھئے ہارے بیٹمنٹ ہوتے ہیں اگر آپ سیکنڈ بیٹن ہو گئے اور آپ کے سامنے ایک تارگیٹ ہے آپ نے زندگی کو مینٹین کرنا ہے تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو بھی ضرور زہن میں رکھنا ہوگا شان مسود کو موقع دینا چاہیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی موجود رہیے گا مباشر بھائی کے پاس آتے ہیں مباشر بھائی ہے بڑا زبدت آپ ایکس ہاکی پلیئر بھی ہیں تو پہلے تو ہمیں انگلینڈا پاکستان کی سریز کے حوالے سے بات کریں کرکٹ کے کیا کہیں گے کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ایک پاکستانی پلیئرز ہونے کے ناتے کیسا یہ چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو غیر ملکی ٹیمیں جو آتی ہیں پاکستان پر اور اس صرف حال میں تو پاکستان کا ایمیج مزید بہتر ہوتا دکھائی جیسا ہے مہین بھائی آپ کو بہت شکریہ آپ نے اس پر میں مجھے بلائے بھائی 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 سلام علیکم بھائی 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 اور آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ گراؤن میں جا کے آپ لوگ چیزیں کر رہے ہوتا ہے اور جہاں تک آپ نے یہ انگلینڈ کی بات کی دیکھیں انٹرنیشنل ٹور سے ہی ہمارے اسپورٹ اپر آنا ہے جیسے جیسے انٹرنیشنل ٹیمیں ہمارے پاس آئیں گی انشاءاللہ ہمارے اسپورٹ بھی بڑھے گا انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہمارے ابھی تک تو میچیں اچھے چل رہے ہیں دو جیتے ہیں ایک جیتے ہیں پھر ہم لوگ جیتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ امیر ہے کہ ہم لوگ یہ سریز تو انشاءاللہ جیتیں گے جہاں تک ابھی بات ہوتی بابر کی دیکھیں بابر کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے ورلڈ کپ ہمارے بلکل نیکس مال ورلڈ کپ ہے تو ہماری اومیر ہے کہ بابر اپنا فارم میں آئے اور بابر جیسے آپ نے کہا کہ بابر چلتا ہے تو پھر ہماری بیٹنگ لائن پوری چل رہی ہوتی ہے اچھا ایک کرکٹ بڑا میلہ لگتا ہے آپ سرسائیہ دینورسٹری کے سپورٹ ڈیریکٹر بھی ہیں اور سب سے بڑا میرا فیال میں کراچی میں اگر کرکٹ کا میلہ اور اسکرین اگر دیکھا جائے تو سرسائیہ دینورسٹری کے اندر لگتی ہے تو کیا کہیں گے اس پر کیونکہ اس میلے میں کیا سمجھتے ہیں آخری میچ میں آپ پھر ایک دفعہ اس کے لئے لگانے جا رہے ہیں نہیں نہیں بالکل ہمارا تو ارادہ تھا کہ اگر یہ پاکستان سے باہر میچ ہو رہا ہوتا تو شاید ہم لگاتے بھی چونکہ اب تو یہ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں کراچی میں بھی ہو رہا ہیں اور جہاں تک میلہ کی بات رہی وہ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ خود وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ کراوڈ آتا ہے کتنا ہمارا منظم کراوڈ ہوتا ہے اور ہماری پوری ٹاپ مینجمنٹ پوری چانسا ہوا ہے چانسا پورے ڈین وغیرہ سب ہمارے وہاں پہ وہ میچ کو انجوائے کر رہو ہوتا ہے ایک اچھی ہے ہیلی ایکٹیویٹی ملتی ہے بچوں کو رات کے ٹائم پہ اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں آئے تو ہم دوبارہ سے پھر انشاءاللہ ایسے میچز ہم جو ہے اپنے پاس لائیو دکھائیں سرسید لائیو دکھائیں ورلڈ کپ کے میچز بھی اوید بھائی کیا کہیں گے جس طرح مبشر بھائی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کراچی میں اگر دیکھیں تو جو سب سے بڑی اسکرین اگر نظر آتی ہے تو سرسید انیورسٹی کے اندر نظر آتی ہے جہاں پر اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو تو خاص کر سرسید انیورسٹی میں اسکرین ضرور لگتی ہے جہاں پر طلبہ طالبات کے ساتھ ساتھ جائیکین کی بڑی تعداد بھی اس میچ کو انجوائی کرتی دکھائی دیتی کیا کہیں گے سرسید انیورسٹی کے حوالے سے بلکہ میں آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں سرسید انیورسٹی میں صرف سرسید انیورسٹی بلکہ اسپورٹ کے اور بہت سارے پروگرام یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں حاکی کے آوازے سے کربیر کے آوازے سے سرسید انیورسٹی کے اندر اور اس سے زیادہ زمان کہ وہ ایک اچھی اچھوٹی ہے اور میرے تعداد جیس طرح سے سرسید انیورسٹی کام کر رہی ہے سرسید انکار دیتی ہے اور اس طرح سے ہوگشے بھئی وہاں یوگی تعداد جیسے ہیں تو ان کی سندرائی میں جیس طرح سے سکھ کے لیے تعداد سکھ کے لیے انیورسٹی کا وہ دوسروں کے لیے ایک عیلسٹی کی نئر ہے جو ایک ایڈیسٹی چیز اضیر اور جو انہائیسٹل انگاروں کے لیے انکاروں کے لیے کہ وہ کو کھالو کریں اور ایک اچھی ہیلتھ ایسی طلبہ کیلئے کی ضروری ہے کہ وہ کھل کے محلات کی بھی شرائیت بھی دیکھنا ہے لیکن اہلے تو ہمارے ہاں ہمیں وہ سپس کو اٹھائی مفتوس باتا ساہت اللہ تعالیٰ کہ وہ سبارت سے ان کی ضرور جائے لیکن اس کے ساتھ سالیم تو ضروری ہے یہ اور ماہ سالیم کے لیے ہی برشتے جاتے ہیں لیکن ان کو اگر بڑھ ایسی بھی میلتے گی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت چاہت ہے مستقبل کے لیے بھی اور ہلت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے یقیناً اسپورٹس کے ایکٹیوٹیز ضرور ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے عبید عوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینرز اسپورٹس میں ٹائم دینے کا اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ اسپورٹس کے ساتھ اس کا ملاب ہے تو یقیناً ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی جو ہے کوئٹہ گلیڈیئیٹرز کے جانب سے انٹر اسکول شان پاکستان ٹورنمنٹ کا نقاط کیا جارہا ہے جہاں پر مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے مہین خان ایکیڈویز میں کل اس کی افتتائی تقریب منقید ہوئی اور لوگوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد اس ایونٹ کی افتتائی تقریب میں موجود تھی ہم نے بھی اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکش تیار کیا وہ پیکش ہم آپ کو دیکھا تھے کوئٹہ گلیڈیئیٹرز شان پاکستان انٹر اسکول اسپورٹ چیمپنشپ آج سے کراچی میں شروع ہو گئی جس میں سو اسکولز کے پانچ ہزار طلبہ و طالبات ساتھ مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے چیمپنشپ کی رنگ رنگ افتتائی تقریب مہین خان اکیڈمی میں سجائی گئی جہاں سیکلوں بچے اپنے اسکول کی نمائندگی کر رہے تھے کوئٹہ گلیڈیئیٹرز کے مالک ندیم عمر سابقہ کپتان مہین خان اور اتلیٹک کوچ سر طالب نے میشل روشن کی ندیم عمر کا کہنا تھا کہ ملک میں صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ دیگر کھیلوں میں بھی بے پناہ ٹائلنٹ موجود ہے جس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ایک ماہ تک جاری رہنے والے کھیلوں کے مقابلے کراچی کے مختلف گرانڈ پر ہوں گے جس میں اتلیٹکس، پسٹال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹائنیس، سومنگ اور تھری بال کی کھیل شامل ہیں شہزادہ مہین، وینس ٹی وی، کراچی پیکیج آپ نے دیکھا اسے والے تھوڑی سے بات مبشر بھائی سے بھی گل لیتے ہیں مبشر بھائی ہے کیا کہیں جیسے ایڈیوکیشن کی بات ہو رہی تھی تو یہ ٹورنمنٹ بھی بڑا زبادست چل رہا ہے ایک کوئٹا گل ایڈیٹرز کی جانب سے جو ہے شان پاکستان انٹر سکول چیمپنشپ منعقض ہو رہی ہے سو سکولز کے جو ہے ٹورنمنٹ میں شرکت کری تو اگر ہم پانچ ہزار طلبہ و طلبہ اسی ایونڈ میں شرکت کر رہے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں ایسے ایونڈ کو خاص کر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اگر منعقض کیا جائے دیکھیں جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایڈیوکیشن جیسے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسٹر کرکلر ایکٹیوڈیز ہوتی ہیں جس میں سپورس ہوتا ہے خاص طور پر یہ بچے اس میں بہت اٹیک ہوتے ہیں آجا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ہر وقت کلاس پڑھائی میں اس پر لاغے رکھتے ہیں حالانکہ ان کی اگر ہم لوگ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اسپورس کی سرگرہ میں جاری رکھیں تو یہی سے اسکول اور کالیج سے ہی جو ہے وہ ٹیلنٹ نکلے گا جو ہمارے پاس پاکستان میں مختلف گیمز میں آئے گا ہونکی میں کرکڑ میں مختلف گیمز میں آئے گا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جتنا اسپورس ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہوگا اور خاص طور پر اسکولوں میں ہوگا وہ پاکستان کے اسپورس کیلئے اچھا ہے تو جس طرح سے یہ مہیند خان اکیڈیوی میں جس طرح سے یہ پروگرام چل رہا ہے ایسا پروگرام جو ہے پورے پاکستان میں چلنے چاہیے تاکہ پاکستان کے اسپورس ہماری پر آسکے اچھا پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ تو خود ہے آپ نیشنل کوڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر ہے ٹیلنٹ ہینڈ یوتھ سپورس لیگ ہاکی کی بڑا زبدست آپ نے بھی یہاں پر ٹرائلز کروائے پورے پاکستان کی اندر ہاکی کے ٹرائلز ہو رہے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں یہ پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے ایسے ایونڈ کو انہی کا جہاں پر ٹیلنٹ نکل کر آ رہا ہے اور ایسے ٹیلنٹ اور ایسے ٹورنمنٹ بھی منعقی دوں گے پھر ٹیلنٹ اور پروگرام بھی پرائم منسٹر کی جانب سے منعقی دوں گا تو کیسا دیکھتے ہیں یہ ٹیلنٹ اُبر کر نکل کر آئے گا سامنے جی بالکل شہداد بھائی جب یہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے جب حلق لیا تو اس کے بعد پھر یہ جب یہ پروگرام آیا تو اس کو میڈم شہداد فاطمہ خواجہ جو ہیں جو پرائم منسٹر کی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے یوتھ پروگرام کی جو منسٹر ہے وہ اس کے پروگرام کو پورا دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے ایچ ایسی کے ایچ ایسی سے اس کا اشتراک ہے جس میں جاوید علی میمان ہیں ان کی پوری ایک ٹیم ہے ایچ ایسی کی تو یہ دونوں کے کالوربیشن سے یہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یونیورسٹیز کو اس میں انوالف کیا گیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے کافی لیٹ شروع ہو رہا ہے اگر پندرہ بیس سال پہلے شروع ہوتا تو آج جس ہم لوگ اسپورٹس میں جس مقام پہ ہم لوگ کھڑے ہیں خاص طور پہ ہوگی پہ ہیں اور دوسرے گیم میں تو یہ آج ہمارا مقام نہیں ہوتا لیکن امید یہی ہے میڈم شہدہ فاطمہ خواجہ کے ابھی یہی ویجن ہے اور ایچ ایسی کا بھی یہی ویجن ہے کہ ہم لوگوں نے گراسور لیول پہ کام کرنا ہے ان علاقوں میں جانا ہے ٹیلنٹ کرنے کے لیے جن علاقوں میں آج تک کوئی گیا نہ ہو جیسے پاکستان کے مختلف جو ڈسٹرک ہیں پچیس ہم نے ریجنز رکھے ہیں مختلف گیمز کے اندر تو وہاں ایون کے میں آپ کو بتاؤں کہ میں بلوشتان گیا تھا لیز بیلا یونیورسٹی کی طرح ہم لوگ ہاگی کے ٹرائل دیکھنے کے لیے تو میں یقین کرنے کوئیٹا میں تقریبا کافی سال بعد گیا تھا لیکن میں کوئیٹا میں جس طرح کا ٹیلنٹ دے گا اور جس طرح سے میں نے بچے دے گئے ہیں کہ کم از کم جو آپ سمجھیں گے چھے سے سات سیشن ہوئے ہیں بوائے اس کے چار پانس سیشن ہوئے ہیں لڑکیوں کے اس پر ان کے ڈیٹ سو کے قریب وہاں پر لڑکا جو ہے نا وہاں پر لڑکا وہاں پر گراؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہے اور اسی طرح سات ستر اسی بچے ہیں جو ہیں جو مختلف اپنا اوقات میں وہاں پر آنکی کھیلنی ہیں تو مجھے بڑا میں بڑا امپریس ہوا اس کے علاوہ اس کردو میں ہمارا چل رہا ہے جہاں پر ریان بڑھ وغیرہ جو ہیں ہم اولمپین ہیں وہ ہمارے برینڈ امبیسڈر ہیں وہ وہاں پر ٹیلنڈ ہنڈ کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جس طرح سے ایچ ای سی اور یہ پرائیم ایسٹر یوٹ آفیس جس طرح سے کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم کھوئے مقام حاصل کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں ٹائم درکار ہے یہ نہیں کہ آج ہم نے ٹیلنڈ ہنڈ کیا اور ہم کل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے دس پندہ سال آٹھ سال کم از کام میں لگیں گے اوپر تک جانے کے لیے انشاءاللہ اوپر تک جانے کے لیے اتنا لمبا عرصہ کیوں مبشی صاحب کیوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس تو لیجنڈ بہت موجود ہیں ہاکی کے اگر ہاکی کے لیے کام کریں تو یقیناً ہمارے لیے جو پلیئرز نکل کر آ جائیں گے خود آپ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں کوٹ آئی گیا تو ماں میں نے دیڑھو سوا بچے دیڑھو سوا میں دو بچہ یا ایک بچہ تو ٹیلنٹڈ ہوگا جو پاکستان کی نمائندگی کر سکے جی بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں پچھلے جو دس پندہ سال ہمارے گزر ہیں نا اس میں دیکھیں دیپارمنٹ کتنے ہمارے سپورٹس کے دیپارمنٹ تھے بچہ کو انہاں انسینٹیف چاہیے ہوتا ہے اب بچہ کو اسکول کالیج میں کھلا تو اسے انسینٹیف چاہیے کہ مجھے اچھی انسینٹیف میں داخلہ مل جائے جو اچھے پلیئر ہیں ان کو چاہیے وہ ان کو انسینٹیف چاہیے کہ ہمیں اچھے دیپارمنٹ مل جائے تو پچھلے دس پندہ سال میں جو دیپارمنٹ بند ہوئے اور اب تو میں کہوں گا دوبارہ شباق شریف صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آتے ہی جو آتے ہی دیپارمنٹ کو کھولنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت جل ان کے لیٹر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور تمام دیپارمنٹوں میں جو سپورٹ بند ہو گیا تھا وہ انشاءاللہ دوبارہ ہو جائے گا پرشان حالی ہاکی کے پلیئرز تو ہر حال میں خوش دکھائی نہیں دیتے مباشر صاحب ہم نے دیکھا کل بھی پاکستان ہاکی فڈریشن کی جانب سے اور خاص کر لیک کھلنے والے دو پلیئرز پر جو ہے پاکستانی دیپارمنٹ بھی بند کر دیئے گئے جو وہ کھیلتے نظر آ رہے تھے اینو سی بھی ایک طرف سے جاری ہوتی نظر آتی ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ہنکی پلیئرز ان کے ساتھ نائنصافی ہے کیونکہ اگر وہ لیگ کھیلنے جا رہے ہیں تو یقینا اگر یہاں کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہاں سے فائدہ ہم یہ بچے نہیں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نام ہے جو مختلف ٹائموں پہ جو لیگ کھیلتے رہے ہیں اور آج بھی وہ لوگ بڑے بڑے پلیئرز ہیں جو لیگ کھیل رہے ہیں جہاں تک ان بچے پہ پابندی یا اس کے دیپارمنٹ کا جو میں نے بھی سنایا کہ ان کے شاید دیپارمنٹ کی دروازے بند کر دی گئے ہیں یہ دیکھیں ویسے ہماری ہنکی کتنی نیچے آگئی اب جو بچے ہمارے جو رہے سے دیپارمنٹ ہے ان سے بھی اگر بچوں کو نکال لیا جائے اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو تھے without permission کہتے جبکہ ابھی میں نے کل ہی کسی چپس پہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس NOC موجود تھی پاکستان کی فیڈیشن کی طرف سے NOC موجود تھی تو اتنا ہارڈ اتنا سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہتا فیڈیشن کو تھوٹا سا روکنا چاہتا ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھیں برگیڈ صاحب ہیں بڑے وسیل کلب انسان ہیں انہوں نے ہمیشہ بچوں کی بہتری کیلئے کافی فیصلے بھی کی ہیں اور سوچے بھی ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے بچے ہی ہیں آپ ان کو تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا سی پنجھ دیں آپ ان کو کیمپ سے دراب کریں ٹیم سے دراب کریں لیکن اٹلیس ان کے لئے دپارمنٹ کے دروازے بننا کریں جو کہ یہ ہمارے بیسے دپارمنٹ بند ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے اچھا عمل نہیں ہوا یہ ہمارے لئے اچھا عمل نہیں ہوا لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا عمل کافی عرصے کے بعد جو ہے ایک تربیتی کیمپ ہے ادلان شاہ ہاکی کے لئے کراچی میں جاری ہے عبدالستار ہاکی اسٹریڈیم میں کیا کہیں گے کافی عرصے کے بعد یہ کیمپ لگا ہے دیکھیں پاکستان کی ہاکی جو سفر کر رہی ہے پچھلے کئی عرصوں سے وہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے ان میں ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں کرے گی ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے فنڈز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے فنڈز ہوگا تو ہم نے ٹور کریں گے ٹور کریں گے تو ہمارے نمبروں میچز زیادہ ہوں گے اور ہماری سٹیننگ بڑھے گی اب فنڈز ہمیں ملنے چاہیے فاکستان ہوگی فیڈیشن کو ملنے چاہیے چاہے جو بھی فیڈیشن ہو کوئی بھی بندہ ہو اس کو رن کر رہا ہو اس کو فنڈ ملنے چاہیے اس کے اکانٹوپلیٹی گورنمنٹ کو اس کے رکھنی چاہیے بھلے اس کا آڈٹ کر رہے ہیں اس کا جیسے بھی کر رہے ہیں جہاں تک یہ کیمپ کی بات رہی دیکھیں یہ خوشائن چیز ہے کہ اس میں جو ہیں سب سے اچھی بات ہے کہ آیاز محمود صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جنہوں کی کوچنگ میں میں نے بھی کھیلیا اور جس طرح سے وہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں نیچے سے لے کے چلتے ہیں ہم نے جب جب محمد علی کو بلایا ہے وہ وہاں ہیں ہمارے بچوں کو انہوں نے کرسٹم گرانڈ کو بلا کے اسپیشل ٹریننگ دیئے بات پر یہ اچھی آپ نے کہی کہ نیچلی سطح سے جو لوگ کام کرتے تھے انہیں تھوڑا سا موقع ضرور دیا گیا ہے پاکستان ہاکی پیڈریشن اسی طرح جو گراس روٹ لیول پر لوگ کام کرتے ہیں اگر انہیں موقع دیے دیتے جائے تو یقین پاکستان کے حوکی بہتر ہوتی جائے گی موبشیر صاحب کیونکہ آپ خود ہے جو ایک فارمر حوکی پلیا رہا ہے دیکھیں بالکل ایسی ہی ہونے چاہیے جب ہم بچے سے یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اس نے ڈپینسٹک میں اچھی حوکی کھیلی ہو یا اچھی کرکٹ کھیلی ہو تو ہم اس کو نیشنل ٹیم میں لیتے ہیں اسی طرح کوچیز کا بھی یہی میار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ڈومیسٹک میں کیا کام کیا وہ ڈومیسٹک میں کام کرے ہیں اس کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر ان کو کوچنگ میں لینا چاہیے اور جہاں تک محمد علی کی بات رہی محمد علی کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے کسٹم گراؤنڈ پہ بھی انہوں نے مختلف بچوں کو بلاتے ہیں ہمارے نیو کراتی تو بچوں کو بلاتے ہیں ان کو ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے خود گراؤنڈ پہ آتے رہے ہیں اس کے ساتھ عثمان ہے آئیازی بھائی خود ہیں بہت بڑا نام ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ فوراں تو نہیں لیکن ٹائم لگے گا ٹریک پہ آنے کے لیے لیکن رائٹ ڈائریکشن ابھی ہمیں لینیج پڑے گی اچھا یونیورسٹی لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے مباشر صاحب کیونکہ آپ ڈائریکٹر جو ہے سپورٹس ہیں سرسید یونیورسٹی کے دیگر یونیورسٹی آپ کی یونیورسٹی تو پھر بھی سپورٹس کے لیے بہتر کام کرتی دکھائی دیتی ہے کراچی کے اندر دیگر یونیورسٹی کس طرح کام کری کچھ ہے اس بارے میں یا آپ لوگوں کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے سپورٹس ڈائریکٹرز کی مختلف یونیورسٹی کی جی دیکھیں ہمارا ہیر ایچی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے جس کو جاوید علی میمن صاحب سپورٹ ریویشن کو ہیڈ کرتے ہیں دی جی ہمارے جب سے انہوں نے چار لیا سے پہلے بھی ہمارے ایچی سی کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی جو ہمارے کلنڈر ہیڈرز کی ہوتی تھی جب سے میمن صاحب آئے ہیں میمن صاحب نے جو ہے اس کو ملٹیپل ڈائنمکس میں ان کو یہ ہمیں اسپورٹس میں لے گئے ہیں جس کے اندر یہ جیسے پرائیم انسٹر یوتھ پروغام ہے اس کے علاوہ اسپورٹس گالہ ہے یہ ہمارے تمام ایچی سی کے سے لے کے چلنا ہے کون سا ایریا میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور خاص ورپے بھی میں آپ کو بتا چلو ایچی سی نے پورے پاکستان میں کافی جگہوں پر جو ہے یونیورسٹیز میں اکیڈمیز لگانے جا رہی ہیں جس کے اندر ملٹان کو انہوں نے ہاکی اکیڈمی دیئے ادھر نہیں آسٹاپ لگ رہی ہے اسی طرح کراچی اکیڈمی دیئے باکس اکیڈمی لیاری یونیورسٹی کو دیئے اس طرح بہت ساری اکیڈمیز ہیں جو ایٹلیٹک کی جو بیوٹمز کو دیئے کوئٹا کو دیئے تو اکیڈمیز کے ابھی جالبے چاہے جا رہا ہے ایچی سی کے طرح سے سپورٹس میں بہت کام ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم تو آپ کو تھوڑا ایکٹیف میں نظر آتا ہے بالکل ایکٹیف نظر آ رہا ہے مباشرات جہاں پر آپ نے تین چار کیلو کی بات کی وہاں پر ہے سب سے انگیونیورسٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کرکٹ پر کچھ خاص توجہ نہیں کیا وجہ ہاتھ نہیں ایسی بات نہیں کرکٹ پر بھی ہمارے ہر گیم پر توجہ رہتی ہے ہاکی میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے علمپیان ہنیف خان کو بھی ہمارے ساتھ اسپورٹس کنسلٹنٹ ہم نے آئر کیا ان کو تو نو ڈاؤٹ کیونکہ پھر ہمارے ساتھ ہاکی گراؤنڈ بھی ہے تو ہماری اور میں خود انٹرنیشنٹ پر رہا ہوں ہم دو ہاکی کو فوکس کرتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ہاکی کو کرتے ہیں ہمارے پر کرکٹ کی کرکٹ کی وائس کی گرلز کی ٹیم موجود ہے والی وال کی ہمارے پر موجود ہے بیڈمنٹا نہیں اس طرح تمام گیم فوٹبال ہے اس کی ہمارے پر ٹیم موجود ہے ہم تمام گیم سے فوکس کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری منجمنٹ جو ہے وہ پوری ہمیں سپورٹ کرتی ہے جس میں چانسل رہے ہیں وائے چانسل رہے ہیں ریسٹر آ رہے ہیں اور خود ہماری جو سپورٹس ہیں وہ خود سرسلی انیوستی کے ماضی میں کرکٹ کے کپٹان رہے ہیں کازی نصر ابباس وہ ہمارے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری کارداری نظر بھی آتی ہے اور ہمارا پورا سپورٹ جبارہ نہیں پوری یونیورسٹی مل کے کوئی جو بھی امنٹ ہوتا ہم تو سب مل کے اوگنائز کرتے ہیں اوگنائز کرتے ہیں ہاکی کی آپ نے بات کی تو ہاکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹر ٹرپ جو ہے ہمارے یونیورسٹیز کے اندر بہت کم ہے کیا وجوہات ہیں کہ کیا یونیورسٹیز کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے جس کے بائیس وہ ہاکی کو آسٹر ٹرپ نہیں لگا پاتے دیکھیں جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس اینڈی ہے کراچی یونیورسٹی ہے ان کے پاس اپنے بہت بڑے بڑے گراؤنڈ موجود ہیں ان کو اچھا پھر یہ یہ ہائر ایڈوکیشن سے یہ اپیل بھی کر سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں کہ ہمیں گرانڈ دی جائے اور ہم یہاں پہ ہاکی گراؤنڈ بنا چاہ رہا ہوں جہاں تک رہے ہاکی کی بات ہاکی کے جو گراؤنڈ ہے نا وہ انیورسٹیز میں بہت کم ہے خاص طور پر آسٹر ٹرپ والے گراؤنڈ تو بالکل بھی نہیں ہے انیورسٹیز میں تو اس کے پر توجہ دینی چاہیے سن گورنمنٹ کو بھی وفاقی گورنمنٹ کو بھی کہ ان گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ آسٹر ٹرپ لگا ہے تاکہ جہاں پہ یوت آپ کا کھیل جہاں پہ یوت موجود ہیں ان کے وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے اب وہ آلہ ٹائم نہیں رہا کہ شہدار مند بھائی کہ آپ اورنگی ٹام میں اور ہم لانڈی اور اورنگی میں ہم رہ رہے ہوں اور ہم آ کے کسی ایک علاقے میں آ کے گلشن میں یا ہاکی سٹیڈیم میں یا کسی دور جا کے ہم لوگ ہاکی کھیلیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کرایو یہ کتنا بڑھ گئے ہیں کیا پٹول کی پرائزز ہیں تو اب ہمیں انہی علاقوں میں انہی پاکٹس میں جا کے ہمیں ٹرف لگانی ہوگی اور ہمیں وہی سے بچہ نکالنا ہوگا جیسا ہمارا نیو کراچی میں آلسگیر ہاکی گراؤنڈ ہے ادھر ہی ہمیں ٹرف لگا کہ وہی سے ہمیں بچہ ملے گا بچوں کو ہم بولیں کہ آپ نے دس کلومیٹر جا کے آنا جانا کرنا ہے تو پھر وہ اس ٹائم اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم بچے کو اتنا سفر کر رہا ہی اچھا ہے مغشی صاحب ہے آلسگیر ہاکی اکیڈمی کی آپ نے بات کی کافی عرصے سے اکیڈمی چل رہی ہے کیا پرسان حال لوگوں کا کبھی وہاں پر گزر نہیں ہوا سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کا گزر نہیں ہوا کوئی منسٹر نہیں گزرا کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائلنڈ موجود ہے لیکن ان کو پروان چڑھانے کیلئے اگر ایک سے دو بندے تو وہاں موجود ہیں ہاکی اولمپیان لیکن دیگر لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں اگر اس پر کام کیا جائے تو یقین وہاں سے بھی ٹیلنڈ نکل کر سامنے آئے گا دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی نورت آنباد سے لیکن سرجانی تک جو ہے تقریبا پینتی سے چالیس لاکھ پچاس لاکھ کے قریب اتنی بڑی عبادی ہے جو وہاں پہ رہتی ہے ان کے لیے ایک ہاں کی کا گراؤنڈ نہیں ہے آسٹرپ والا تو ابھی تو ہمارے گراؤنڈ پہ الحمدللہ ہمارے جو ایم پی وہاں کے وصیم قریشی صاحب وہ بہت کام کر رہے ہیں ان کی بدولت اور ہمارے تاہ سلیم صاحب جو ڈی سی ہیں ان کی بدولت ہمارے وہاں پہ فلڈ لائیڈ لگ گئی ہے ہمارے انشاءاللہ اللہ ہم جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے ابھی ہم لوگ ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے وہ انشاءاللہ نائیڈ میں کریں گے اس کے علاوہ تاہ سلیم صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں اس گراؤنڈ کے اوپر ٹرف لاؤں گا اپنے ہی فنڈ سے جو ان کے پاس ڈسٹرک کے فنڈ آتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہمارے علاقے کے لوگ ہمارے جیسے وسیم بھائی ہیں ایم پی ہمارے اور خاص کر ہاکی کے لیے بہتری کے لیے سوچتے نظر آ رہے ہیں جس طرح مباشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علاقے ہاکی گراؤنڈز پہ جو ہے اب لائٹس لگ گئی اور یقیناً اب جب جو بھی ٹورٹمنٹس منعقد ہوں گا لائٹس میں ہو گئی یہ خوشائن چیز ہے کہ خاص کر کرانچی والوں کے لیے کہ یہاں پر ہاکی جو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی تین سے چار گراؤنڈز کے علاوہ کہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی تو یہ اچھی اور اچھی خبر بھی ہے کہ مختلف گراؤنڈز پہ ہم لائٹے بھی لگ رہی ہیں تو پاکستان کے لیے ایک اچھا سائنے کے ہاکی کے پلئرز مزید نکل کر آئیں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ٹیلنڈ کے حوالے سے اور پاکستان ہاکی ایک کا ٹیلنڈ اب بہت زیادہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے تھوڑا سا اچھا کام کرتی دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہاکی کے لیے مختلف گراؤنڈز کو بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مختلف گراؤنڈز پر لائٹ لگاتے دکھائی دے رہے ہیں تو سن گورنمنٹ بھی اپنا کردار اچھا کرتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں خاص کر ہاکی کے لیے تھوڑی سی بات کر لیں اس پر پاکستان جو ہے سہلاف کے باعث بہت زیادہ جو ہے پیچھے کی طرف چلا جاتا دکھائی دے رہا ہے تو ہم نے جو ہے تھوڑا سا سہلاف زدگان کے لیے جو آسٹریلین جو مسٹر آسٹریلیا باڈی بلڈر تھا حسنین کریمی انہوں نے جو ہے اپنی جو ٹروفی ہے وہ نلامی کے لیے جو پیش کر دی ہے وہ مسٹر آسٹریلیا باڈی بلڈر رہ چکے انہوں نے جو وہاں پر وہ ٹائٹل جیتا ہے وہ نلامی کے لیے پیش کیے جو سہلاف زدگان جو رقم آئے گی وہ سہلاف زدگان پر وہ دیں گے تو یقیناً ان کا بھی ایک اچھا اغدام ہے کیونکہ اس وقت پورے پاکستان یقجہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اور امداد کرتا دکھائی دے رہا تو اس میں یہ آسٹریلیا نشاد جو ہیں حسنین کریمی صاحب بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی نشاد باڈی بلڈر مسٹر آسٹریلیا نے عالی مثال قائم کر دی حسنین ولی کریمی نے مسٹر آسٹریلیا کی ٹروفی نیلامی کے لیے پیش کر دی ان کا کہنا ہے کہ ٹروفی کی نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم سلاب متاثرین کے فنڈ میں دوں گا یہ جو پاکستان کے اوپر ابھی اللہ کی طرف سے عذاب کہہ سکتے ہیں یا آسمائش ہے یہ ہمارے جیسے لوگوں کی ایک آئی اوپنر ہے کہ جب پروردگار نے آپ کو کوئی چیز دیئے کوئی نعمت دیئے تو آپ اس کو پاکستان پر کس طریقے سے قربان کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے سب سے چھوڑا یہ دعفہ ہے وہ یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں برپور حصہ لیں حسنین کریمی کا کہنا ہے کہ جی ڈی سی کے جنرل سیکرٹری زفر عباس کے فلائی کاموں سے بہت زیادہ متاثر ہوں ان کا کہنا ہے کہ نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم جی ڈی سی کو دوں گا اور جو بھی آپ اس پر کانٹریبیشن کر سکیں سید آسکر پر زفر بھائی اس کو پہنچائیں اور ہماری اور آپ سب کا جو بھی کانٹریبیشن اللہ اس کو قبول کریں شہزادہ موین وینس ٹی وی کراچی پیکیج ہے آپ نے دیکھا اسی حوالے تھوڑی سی بات کر لیں مباشر صاحب سے بھی مباشر صاحب کیسا دیکھتے ہیں یہ جو پاکستانی نشات ہے جو ہستین ولی کریمی صاحب ہیں بڑا زبدس جو باڈی بیلڈر بھی رہ چکے اور مسٹر آسٹریلین رہ چکے ہیں اور انہوں نے یہ ٹروفی جو ہے اب وہ سلاف زدگان کے لیے نیلامی کرتے دکھائیں وہ رقم ساری سلاف زدگان میں جائے کی اسپورٹس کے حلقے پاکستان کے لیے بھی کام کریں اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی بھی جو ہیں اس پہ ہم کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی امداد ان تک پہنچانے کے لیے شانہ بچانہ کھڑے ہیں جو ہستین کریمی صاحب نے جو اپنا اقدام کیا ہے اس کی پیچھے جو ان کی محنت ہے نا آسٹریلیا مسٹر آسٹریلیا ہونا اور ایک پاکستانی نجات کا ہونا مسٹر آسٹریلیا ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکل بڑی بلڈنگ وہ اس نے نلامی کے لیے کر دی پاکستان کے لیے جو متاثرین ہیں سلاب ہیں ان کے لیے یہی وہ جذبہ ہے پاکستان کا پاکستانیوں کا خاص اور پہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے اور خاص اور پہ یہ جذبہ اس وقت نظر آتا ہے جب ہم لوگ کسی مشکل مرائل میں گریوے ہوتا ہے جیسے کہ سلاب آیا ہے اس سے پہلے کشمیر میں زلزل آیا ہے جب جب ایسی افعاد نظر آتی ہیں اس میں خاص طور پہ میں جیسے یہ حسنین صاحب کا ہے اور ہمارے اور بہت سارے ہلکے ہیں جس میں فوج ہے اس کے اندر بہت کام کر رہی ہے گورنمنٹس اس کے اندر خاص طور پہ جو نجی انجیوز جو ہیں وہ بہت اس کے اندر کام کر رہی ہیں میں یہاں پہ بتاتا چلوں تھوڑا سا جس طرح سے امداد کے لیے ہماری سرسلی اندوستی نے بھی اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے مناصل قوم ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس آفات سے کیسے نکلیں اور آئندہ کیلئے صدباب ایسے رکھیں کہ ہم دوبارہ ایسی چیزوں سے ہم بچ سکیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مواقع ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ سے قوم بننے جا رہے ہیں اپنے متاثرین کے لیے اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مبشر بھائی اسپورٹس کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ ایکٹیویس پہ ہم نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں دیکھا کہ سوائے شاہد خان آفریدی فانڈیشن یا دو سے تین اسپورٹس کے جو ویلفر ہے وہ کام کرتی دکھائی دی رہی ہے دیگر لوگ سائٹ پہ ہیں کیا وجوہات ہیں دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی اسپورٹس کی فانڈیشن جو ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے میں تو پی سی بی کے اقدام کو میں سراؤں گا جو انہوں نے جو جتنی بھی ان کی ٹکٹس کی منی جو بھی پیسہ تھا ہے ان کا اور جو الفلا جو ان کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے کہ ہر سکس کے اوپر جو تھاؤزن ڈالر دے رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی نے تو بہت بڑا اقدام کیا ہے اس طرح اور بھی تمام جو جو فیڈیشنز ہیں اور جو جو انجیوز ہیں اسپورٹس کی جیسے شاید افریدی کا آپ نے ذکر گیا شاید افریدی یہ یہ وہ وائد پلیر ہے اور وہ جو سوات میں بھی ہو کہیں پر بھی ہو کوئٹا بلو استان سن کہیں پر بھی ہو تو اس کی انجیو نظر آتی ہے تو جو مزید انجیوز ہیں اسپورٹس کی خاص طور پر کیونکہ دیکھیں اس میں اب یہ تعلق نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاکی کے ہیں کرکٹ کے ہیں اس وقت ہمیں ایک قوم کی حصے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان متاثرین کو ہم نے کس طرح سے ہم نے وہاں پر نکالنا ہے ان کی دیکھیں ایک وقت کی ان کی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایک وقت کا کھانا دے دیا دو وقت کا کھانا دے دیا اور ان کے مسائلہ لوگ ہیں ان کے ایک ہے شورٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ ہم لوگ سب کے سب شورٹ ٹرم پلاننگ کی طرح سے سوچ رہے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو کس طرح سے ہمیں دوبارہ سے ریسٹور کرنا ان کی زندگی دوبارہ کیسے شروع ہوگی جو ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں جو مویشی بیہ گئے ہیں جو لوگ بچارے انتقال کر گئے ہیں وہ دوبارہ سے کیسے ہوگا اس کے پر ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے اور امید ہے کہ جس طرح سے آرمی اور تمام ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی اچھا اپنا دے سکیں گے انپوٹ دے سکیں گے انپوٹ بڑا اچھا دے سکیں گے تو بڑا اچھی چیز ہے کیونکہ اب جس طرح انہوں نے کام کیا حسنین ولی کریمی صاحب نے اس طرح شاہد آفریدی بھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ بھی نظر آ رہا ہے پاکستان ہاکیو فیڈریشن کی جانب سے بھی چیزیں گئی ہیں تو مختلف انجیوز بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں وہاں پر آپ جس طرح آپ سرسید یونیورسٹی تو دیگر یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کے سلاحب ذردگان کے حوالے دیکھیں جب یہ سلاحب آیا تو چیرمن ایچی سی کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے تمام یونیورسٹیز کے لیے کہ بھائی آپ نے جو ہے اس کے اندر جو بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لینا ہے تو میں تو سرسید کو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی یونیورسٹیز ہیں جو گئی ہوں گی جس کا میرے علمیں نہیں ہے کیونکہ میں سرسید نے جب کرونا آیا اس وقت بھی ہماری سرسید یونیورسٹی میں جو ہماری جو سوسائیٹیز بنی ہوئی ہیں اور جس کو اہیڈ ہمارے سراج خلی صاحب بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں کام کرنا ہیں تو انہوں نے کرونا میں بھی بہت امداد پہنچائی ہے اور اس وقت سلاب متاثرین کے لیے بھی ہمارے یہاں سے یونیورسٹی میں چاہے وہ ایک نائب قاصد ہو چاہے چانسل ہو نیچے سے لے کے اوپر تک سب نے اس کے اندر کسی نے ہر کسی نے اپنی حیثیت کے حساب سے اس کے اندر پند گئی ہر کسی نے اپنی حیثیت کے حساب سے اپنا حصہ ڈالا ہے جہاں پر اگر دیکھیں تو وہاں لوگ تو متاثر ہو رہے ہو رہے ہیں وہاں پر پلیئرز بھی بہت زیادہ جو ہے اس سے سلاب کے وجہ سے متاثر ہوئے بہت سے ٹورنمنٹس کینسل ہوئے اس کے اندر کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو اب واپس لانے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا بلکل ایسے ہی شرارہ مہین بھائی جیسے ابھی ہم نے کراچی میں جب ہم ٹیلینٹ کے ٹائل لیے تو اس کے بعد ہمیں ہیدر آباد جانا تھا اس کے بعد پھر نواب شاہ پھر ہمارا سکر اور پھر لڑکانہ جب یہ صورتحل پیدا ہوئی تو ایچ ای سی کی طرح سے پرامنسٹر یوت آفیس کی طرف سے ہمیں ہمیں ایک انسٹکشن آئے کہ نہیں ابھی آپ فیلال اس کو ابھی آپ سٹاپ کر دیں ٹریل کو کیونکہ پہلے اب ہماری پریئیٹی جو ہے نا ان کو ریابلیٹیٹ کرنا ہے کہ ان کو کیسے دوبارہ سے لے کر آئیں تو ابھی ہم نے فیلال اس کی وجہ سے جس طرح آپ نے بولا کہ اسپورٹس کے ہماری بہت ایکٹیوٹی ہاں پر رکیمی ہیں انٹیر سن جس طرح سے حال ہے خیرپور میں ابھی میں کل دیکھ رہا تھا خیرپور میں کچھ اسکول کھلے ہیں اس کے اندر اٹینڈنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا ایچ ای سی نے اور یونیورسٹیز نے جو ہے اپنے جو جو ہم لوگوں نے جا کے ٹرائل کنڈے کرنے تھے ابھی ہم نے فیلال اس کو روک گیا جیسے سلاب کی صورت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ان کو دوبارہ سے زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تھرو اسپورٹس لے کر آئیں گے اور ان کو انشاءاللہ وہ اپنا حصہ بھی ڈالیں گے پاکستان کی ٹیم کے اندر بلکل حصہ بھی ڈالیں گے مباشر مختار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بڑے زبدست بات آپ کہتے ہیں نظر آئیں کہ جس طرح سلاب متاثرین کے ساتھ اسپورٹس کے لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کو یقیناً جس طرح یہ کام کرتے ہیں مباشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنڈ اینڈ یوت پورگرام کے لیے مختلف ہے جو سندھ کے دورے بھی کرنے تھے وہاں ٹرائلز منقض ہونے تھے ہاکی کے حوالے سے لیکن ساری چیزیں جو ہے منسوخ ہوتی دکھائی دی اور ان کی پیریٹی یہی دکھائی دے رہی ہے کہ اب جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پہلے ان کو ان کی زندگی معمول کے مطابق لانی ضروری ہے اور جس طرح یہ لوگ بھی ہیلپ کرتے نظر آ رہے ہیں اسی طرح دیگر لوگ بھی جو ہے مختلف انجیوئوز اور خاص کر سپورٹس کے انجیوئوز بھی اب ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں متاثرین سہلا متاثرین کے ساتھ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد